ویڈیو ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج جی کچھ صاحب اس طرح کہا تو ہم نے جیسے ایک آپ کو پتہ سٹیل پائپ کرائی تھی لیکن وہ لاسٹ کو یہ دو انچ کی سٹیل پائپ تھی تو ہم نے یہ لیا ہے تھری انچ کا اس کے آگے لگانے کے لیے تو اب یہ ان سے لیتے ہیں اور چل کے تو اپنی گاڑی پہ لگواتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور بھی کیا صاحب ایک دو اور چیزیں بھی ہیں وہ بھی ہم نے کرنی ہیں تو جیسے کہ کوپتہ ہم نے ملتان جانا ہے تو سٹیل پائپ والی گھر تو کوپتہ ملتان پہ موٹر پہ چڑھنے ہیں جاتے کاف سٹکنس ہوئی آج کل تو سٹوک بھی کرنی ہے اور یہ بھی لگوانے تو دونوں چیزیں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے ہم ابھی آپ کو چل کے بتاتے ہیں تو ابھی گاڑی لگواتے ہیں ماشا اللہ ابھی گاڑی لگواتے ہیں ریوارس اللہ گاڑی لگوانا تو جو ہے ابھی اپنا میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھا ہے جو دوسرا ہے اپنا درہا لگوائی ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں کیا سین ہے گاڑی ایک دفعہ لگ جائیں لگ جائے گاڑی ایک دفعہ تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ساؤنڈ آپ کو دکھاتے ہیں اے 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 نیچے لگنے کے اگنے لگی تھی ہدا نے بچا لیا ہے اس سائٹ پہ کرکی تو لگواتے ہیں تو گاڑی ایک دفعہ لگ جائے پھر دیکھیں کیا سین ہے اے 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 ا کال رہے ہیں وہ دکھا دیں گے ایک دفعہ یہ کال رہے ہیں جی اب بھی کچھ اس طرح کے ساتھ کریں گے جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ موٹر ہے بہت سختی ہوئی ہے وہ سٹیٹ پائپ والی گاڑی نہیں چرنے جاتے اور ویسے بھی سختی ہوئی آپ لوگ پتہ جو ڈی ایچے فیس ہیں انوالا واقعہ اس کے بعد تو بھی کریں گے یہ اس طرح کی ایک کالر لگے گی ہمارے ادھر اور ایک یہ لگے گی ہمارا جو پائپ کٹے گا یہ ادھر اس کی جگہ جو ہم پہ پائپ کی انجھ کر لیں گے دلہ وہ پائپ دکھائیے گا وہ والا پائپ بھی آتے ہیں یہ ہم اس کی یہ دو انچ کا پائپ تھا تو ابھی ہم تین انچ کا پائپ لے آئے ہیں تو تین انچ کا پائپ یہ یوں لگائیں گے اس میں فیٹنگ بناتے ہیں صحیح ہے اور یہ ہمارا جو سٹیٹ پائپ اور جب ہم موٹر جیسے ملتان ہم نے جانا ہے تو آپ پتہ ہے سٹیٹ پائپ لی گاڑی چڑھ نہیں دیتے تو یہ جو کالر یہاں پہ لگے گی اور یہ لگے گی جو ہمارا انجن سپائی پر اس میں تو یہ یہاں پہ ہم لگا دیں گے جب ملتان جائیں گے صحیح ہے جب لوگ ٹرائیور کرنا ہوگا یا اسی جگہ آپ جانا ہوگا اور جہاں پہ کسی فنکشن میں جانا ہوگا جیسے ہم ملتان میں شادی ہے شادی پہ جا کے شغل میں لگانا ہے تب ہم یہ جو ہمارے ڈھول کیا یہ ہم ہٹا کے تو اس کی جگہ جو ہمارا یہ سٹیٹ پائپ ہوگا یہ والا کیونکہ اب چینج کر رہے ہیں پہلے یہ تھا اب یہ لگا رہے ہیں تو یہ لگائیں گے اور یہ کس طرح لگائیں گے تو یہ لگائیں گے یہ یوں اوپر کی طرف یوں کچھ کر کے نا وہ بھی لگواتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سینہ تو ابھی کام شروع ہوتا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کیا سینہ تو اے تو یہ جو ہمارا باہر آگیا ہے تو ابھی بہت تو لگ رہی ہے ابھی حساب یہ کرنا ہے کہ یہ کاٹ کے نا لگائیں گے اس کے موں کے پر ایزا ٹپ ہم یوز کریں گے اس کو ویل کرائیں گے اور اس سے جو آگیا ہے نا ادھر سے آگے ہم یہ میں آپ کو بھی دکھات کروں جیسے یہ ہے نا یہ ہم یوں لگائیں گے آئیں ہیں کیونکہ بڑی تھی تو یہ چھوٹی ہیں یہ ہم لگائیں گے یہ آئے گا اس طرح کے ایک آئے گا ہمارے پائپ میں اس سٹیٹ پائپ میں ہمارے سٹیٹ پائپ لے گا اس میں یہ دکھات کروں جس طرح کچھ کر کے آئے گی جو ابھی وہ بھائی ڈھونڈ رہے ہوں دکھاتے ہیں تو ابھی جو یہ ہے وہ یہ حساب ہے کہ نہیں ملی ایک ڈھونڈ رہے ہوں اس سائیڈ میں پڑی ہے اسے ویلڈ کریں گے دوسری بنا کے دیں گے چلیں دو تو ہمیں مل گئی ہیں جی ایک جو ہے وہ یہاں پہ اس کو کہہ رہے ہیں بنا کے دیں گے کوئی اشیو نہیں ہے ہو جاتا ہے ابھی کیونکہ پائپ ہمارا کچھ لٹکا ہوا تھا تو یہاں سے بینڈ کر کے تو اوپر کر رہے ہیں اور اب یہاں پہ دوں پانی یا ایسی ہی تھی ہو جائے گا یہ یہاں سے جھول مارا رہا ہوتا پائپ لٹکا ہوتا وہ کیوں ہو جائے گا لگا لیا ہے جو اپنا ٹائر کھول ہے نالا جی ٹائر کھول کے تو یہاں سے کے فیٹمنٹ جو ہے جسمنٹ جو ہے اور یہاں سے ہماری صحیح ہو جائے گی یہ والا ہم نے یہاں پہ تو بریکٹ ایک لگا دیا ہے ایک یہاں پہ سینٹر میں لگے گا یہ اس لگا کے اوپر اور ابھی یہاں پہ جو ہے اپنا کالر جسے کہتے ہیں یہ شدی یہ بھی والد کرتے ہیں اور نے یہ کھی کیا سین ہے میں آپ کو دکھائیں پائپ اینٹ کر رہے ہیں پائپ اینٹ کر رہے ہیں ٹائم پہ کر آ جائیں تو رات کے بریش ایک بج کے دس منٹ ہو گئے ہیں اور کام ابھی بھی ہمارا جاری ہے تو فیل جی صاحب ہے کہ لالے نے دو بریکٹے بنا لیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ والی تو ابھی ایک ڈھولکی میں اور ایک جو ہمارا پائی پار ہے اس نے فٹ کرتا اور پہلے ڈھولکی کی ہمارے جو ہے اپنا سسٹم بنائیں گے پہلے اس کو اوکے کریں گے ڈھولکی کو کہ وہ چالو ہو جائے جب ڈھولکی کا کام ہو جائے کہ پھر ڈھولکی اتار دکے پھر ہم اپنا جو سٹیٹ پائپے وہ سیٹنگ کریں گے ایسے ہی لالا جی ہمارا لگ گیا ہے تو ابھی اس کا سانڈ سنواتے ہیں لالا تھو ریز ہے نا ریز نہ دے ریز نہ دے ریز نہ دے تو دیکھ رہے ہیں ہمارا سٹوکس لنسہ بلکل بے واز ہو گیا گاڑی اب باری ہے ایسی تو ابھی یہ لگواتے ہیں وہ دیکھیں کیا سینے جینون ہمارے کی فٹنگ ہو گئے رات کے ڈھائی باج رہے ہیں صحیح ہے اور یہ جینون کی فٹنگ ہو گئے بس میں نے جو ہمارا تھا میں آپ کو دکھاؤں ایک نٹ یہ والا جو ہمارا پہل لگو اسٹیٹ پائپ وہ ہم نے کٹوا کے یہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ اسٹیل کے جو پائپ لگا ہوا تھا یہاں سے میں نے کٹوا کے اسٹیل کے پیپ لگوا دیئے یہ میں آپ کو دکھاؤں سے کافی اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں کافی اچھا لگ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنا کیا نام ہے یہ بھی ہو جائے سٹوک کا سٹوک اتارتے ہیں پھر جو ہم اپنا تھرینچ والا پائپ لیا ہے یہ اس کی جو ہم اپنا فٹنگ کرتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں کیا سینے آپ کو سٹوک کے آواز آپ لوگوں نے سندھی ہے سٹوک کے آواز جو ہمارے بیئے سٹوک سے لگا ہے تو آواز بلکل ختم ہو گیا ہے ابھی بار یہ سٹیٹ پائپ کے سٹیٹ پائپ انکٹر آپ کو دکھاتے ہیں کیا سینے آواز آپ نے دیکھیں بلکل ختم ہو گیا ہے وائبلیشن سب کچھ ختم ہو گیا سٹوک ہمارا اتر گیا ہے آپ باری سٹیٹ پائپ کی تو لائلے نے کہا یہ یوں کر کے لگاتے ہیں یہ یوں ترچہ شاید اپنے نظر آ رہے ہیں میں نے کہا ساتھ یوں تو لگانے نہیں ہے یہ یوں لگانے اوپر کی طرف یہ یوں کر کے تو اب یہ کچھ کر رہے ہیں دیکھیں ابھی کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کچھ سٹم پارٹ لگائیں گے پائپ شیپ لیا ہے تو ادا کرے گا اوکی ہو جائے گا آج کے ساتھ کے ساتھ تین کا ویلہ ہو چکے ستا آج پھر بھی سٹیل ورکنگ لائلہ جی فل ٹائم منزے کرتے ہوئے نہیں صدید آ رہی اور کھانے بھوک بھی صدید لگ رہی ہے کام میں ایک دفع ہو جائے کھانا کہتے ہیں گھر چل کے اور اس کے بعد بھی کام پر آجیں تو کام میں رہ کیا گیا ہے تو کام میں صرف یہ رہ گیا کہ اپنا صرف یہ مرتوت ہے یہ ہمارے سٹیٹ پائپ بھی یہاں تک آگیا ہے شاید آپ لوگ نظر آ رہا ہوں یہ ہمارے سٹیٹ پائپ آیا ہوئے یہ جو ہے اپنا یہ بھی گرم ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں تو جیسے یہ سمجھیں جیسے یہ ہے یہ ہے یہاں پہ یوں کر کے ٹھیک ہے کچھ یوں کر کے نا یہ یوں کر کے اور اس میں جو ہے ہمارا یہ سٹیٹ پائپ جو یہاں پہ یوں فیٹ ہو جائے گا آفٹر ویری لونگ ٹائم استاد اندربار کا زور لگانے کے بعد استاد نے فیٹمنٹ بنا لی ہے اب آپ کو کہہ رہیں کہ بورا لگ رہا بورا کیوں لگ رہا تو استاد یہ سٹیل ہے اور سٹیل بہت ہی گندہ ہوئے اس سے بف کرائیں گے پھر آپ دیکھے گا اچھا لگے گا دوسرے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں ہم نے پھر اچھا لگا لیا ہے پھر تھوڑی سی فیٹنگ اون رہ گیا فیٹنگ ہو گیا ویلڈنگ جو ہمارا سٹیل ٹائپ ہے اب اس کی ساری ویلڈنگ سیلڈنگ جو اثار اس سے بند کرتے ہیں اس سے جو پیکنگ سیل کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا سرین ہے